پہلے نیٹ کا اقزام اور اب یو جی سی نیٹ اقزام کی جانچ جی ہاں اسی مدے پر چرچہ کے ساتھ آج ہم اپنے اس وشیش شو کی شروع بواد کریں گے نیٹ اقزام بواد کو لے کر ابھی چھاتروں کا پردرشن جاری ہے معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ساری انگلیاں انٹی اے پر ٹکی ہیں لیکن معاملہ سنبھلنے کی بجائے تب علج گیا جب نیٹ کی یو جی سی نیٹ پرکشا کے محض ایک دن بعد ہی کینڈری شکشہ منترالے نے اسے رد کرنے کا اعلان کر دیا معاملے کی سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں دراصل گریم انترالے کی نیشنل سائبر کرائم تھرٹ انیلیٹکس یونٹ کو گڑبڑیوں کی کچھ انپٹس ملے تھے اس کے بعد یہ قدم اٹھائے گیا لیکن اس سے سوالوں کا سلسلہ تھمنے کی بجائے اور بڑھ گیا آخر انٹی اے کے ایکزام سسٹم میں کیا خامی ہیں جس سے لیک کی سمبھاونائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں یہ بڑا کم انترال میں جو ہوا ہے وہ دو اہم مہتپونڈ اگزاموں میں ہوا ہے نیٹ اگزام میں بھی ایک ساتھ سرسٹ بچوں کے ٹاپ کرنے ایک ہی سنٹر سے کئی بچوں کے ٹاپ کرنے اور گریس مارکس کو لے کر ویواد ہوا جس کی تمام باتیں ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی اب یو جی سی نیٹ اگزام رد ہونے کے بعد نیٹ اگزام کو لے کر شرنکائیں اور مضبوط ہو گئی ہیں اور اسے بھی رد کرنے کی مانگ پربل ہوتی جاری ہے پورے دیش میں پردشن جاری ہے ہم تمام چیزوں کی پرتال کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان بھی جڑ رہے ہیں میں پریچے کر آ دوں ہمارے ساتھ وکرم سنگھ سر ہیں جو کہ اتر پردیش کے پور پولس مہانے دیشک رہ چکے ہیں اور سب سے سممانت آئی پی ایس ادھکاریوں میں سے ایک ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں انیل ناغر صاحب فاؤنڈر اور سی ایو ہیں اڈا 24-7 سے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت وکرم سر پہلے بھی اس طرح کی چرچائیں آپ سے ہماری ہوتی رہی ہیں اور آپ کو اس پینل میں رکھنے کا مقصد سب سے مہت پونڈ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس سسٹم کے تمام لوپ ہولز کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویوستہ میں اس طرح کی خامیہ کس طرح سے بنتی ہیں میری پیڑا چھاتروں کے ساتھ ہے جون کی اس تپتی گرمی میں پرکشارتھی اپنے سالوں کی محنت کے بعد اس تپتی گرمی کا سامنا کرتے ہوئے جو ایسی ہیٹ ویف چل رہی ہے جو جان پر بھی بھاری ہے اگزام سینٹر پہنچتا ہے اگزام دے کر آتا ہے اور اس کے اگلے ہی دنوں سے پتا چلتا ہے کہ صاحب اب تو اگزام دوبارہ ہوں گے مشکل بڑھ گئی ہے یہ انایاس نہیں ہے نیٹ کا ادہارن ہمارے پاس ہے اور اب یو جی سی نیٹ اور ان کے بیچ گیپ بہت کم ہے یہ سب سونیوجت لگتا ہے اب اسے خامی نہیں کہنا ہوگا یہ پلانڈ لگتا ہے کیا کہیں گے نمشکار آنیل لاغر جی نمشکار کاش میں آپ کی باتوں کا کھنڈن کر پاتا ایک یگ میں نے بھی دیکھا اور میں نے خود سنشت کیا ہے نکل ہوئی اور میں تباہ کر دوں گا آج لاغ تمام ہے لیکن ان کا ایمپلیمنٹیشن بلکل نگڑ ہے اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ کہنے والے بھی اب سوابت ہو گئے جو کہہ دیں گے میں تباہ کر دوں گا جیسے سیگریٹ کا بٹ بجائے جاتا ہے مٹی میں بنا دوں گا میں آپ کو ایسے کتنی بار لگے گینگسٹر کتنی بار لگا چل چل سمپتی کتنی بار پورک ہوئی دکھائی یہ پڑ رہا ہے کہ جتنی لوگ آئے بڑے جیسے لگتا ہے کہ کینسر کے اوپر ہم نے لال دوا لگا دی اور سب بلکل مٹ ہو گئے ہزاروں کروڑ کا جہاں پر ٹرن اوور ہو رہا ہے اگر سو دو سو کروڑ اگر ہم نے لگا بھی دیا رشوت میں تو پھر بھی تو ہمارے پاو بارہ دونوں ہاتھ میں لیٹ ٹو سرکڑائی میں ورنہ ایسی نیشنل لیول کی ایجنسیز میں یہ میں جانتا ہوں کہ اس میں رشا کے سائیبر ایکسپرٹ مکھائل زیکوراف کی بھی مدد نہیں گئی تھی لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا جہاں لگ بگ پونے بارہ لات بچے یو جی سی نیٹ دے رہے تھے اس چلچلاتی گرمی میں اور اس میں بچیاں زیادہ ہیں بچے کم ہیں اور ان کے آنے جانے کا خرچہ کس طریقے رہتے تھے ہیٹ سٹوک چل رہی ہے 32 موتے یو پی میں ہو چکی ہیں نیٹ نہیں لیکن اگر اس واتاور میں ہمارے بچی بچیوں نے جا کے دیا یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے اور اس کو ہم کو نہیں لیکن ایک کے بعد ایک اگر اس طریقے سے کل تک ہم نیٹ کی بات کر رہے تھے آج ہم نیٹ کی بات کر رہے ہیں اس طریقے سے تو کیا ہمارے کوئی بھی ایگزامنیشن ہم نے یہ گروہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے سارے ایگزامنیشن فیل پروف اور فول پروف ہیں دکھائیئے پڑنا کہ ہمارے سارے ایگزامنیشن سسٹم پوری طریقے سے کامپروائزد ہیں اور کامپروائزد کیوں نہ ہو جب ہم اپنے افسران کی اوپر کاروائی نہیں کریں گے جب ہم سنگٹت اپرادیوں کی اوپر کاروائی نہیں کریں گے جب ہم ان کی چل اچل سمپتی ہم کرک نہیں کریں گے کہ یہ ہم دعوت ناوات دے رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح کاش میں آپ کی بات کا کھندن کر پاتا لیکن یہ میری ویدنا اسی بات کی ہے کہ جہاں پر ہم کو آدھا قسائی آدھا انسان رہنا چاہیے تھا ہم پوری طریقے سے ڈھلمالڈروائیے نے ایک ہمارے ایگزامنیشن سسٹم کا ایک بزاگ بنا کر کرنے دیا اور ایسا بھدہ بزاگ کہ ہمارے بچے بچے دور پر جاتے ہیں آتے ہیں اور یہ سمجھ لیجئے آنے جانے کے خرچے ہوتے ہیں رکھنے کے خرچے ہوتے ہیں اور اس گرمی میں آنے جانے کے اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اس طریقے کا معافضہ کمپنسیشن کی کوئی بات ہوگی یا ویسے ہی کہ آپ غلطی پر غلطی کرتے جائیں اور خامیادہ ہمارے بچے ان کے عبادت بھرے یہ نہیں چلتا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمارے سائبر سیکیورٹی ونگ نے اگر اس کو چندت کیا ہے تو انت تک جائیں بلوں سے کھوت کر کے لے آئیں اور ان کو بٹیا میٹ اور نسٹ نابود کریں کیونکہ دیش اب قربانی مانگ رہا ہے اس طریقے سے ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہونا یہ بلکل ہی اسوی کامے ہیں صحیح بات آپ نے کہی اور شاید سمادھان بھی آپ نے سامنے رکھا بھےوین ہوتنپریت ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے اور شاید اب اس بھے کی زیادہ آوشکتہ ہے میں آنا چاہوں گا ناغر صاحب آپ کے پاس کسی بھی سسٹم میں ایک ایسے سسٹم میں جب ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں سب کچھ اپگریڈ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی اپگریڈ ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی اپڈیٹ ہو رہی ہے بہت سے ایسے ہمارے پاس ٹولز ہیں جس کے ذریعے ہم اور زیادہ پاردرشتہ بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ ٹرانسپیرنسی بڑھا سکتے ہیں ایک ایسے سسٹم میں جہاں بے ٹکٹ یاتری کو پکڑنا بھی آج کے وقت میں آسان ہے وہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی دھاندلی ہو جاتی ہے اور پرکشہ ہونے کے بعد ڈنڈا پیٹا جاتا ہے آپ کی پرتکریہ دیکھیں صحیح بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ آج کے ایرہ میں ٹیکنیلوجی کا ایرہ ہے اتنی صافیس کے ٹیکنیلوجیز بن چکی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم چوک رہے ہیں اور جیسا بکرم جی نے بھی کہا کہ implementation اور accountability یہ دو بہت بڑے ایسپیکٹ ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا ہوگا especially ابھی یہ دونوں ایگزامز ہیں نیٹ اور UGC نیٹ ان کے کنٹیکسٹ میں اور جو آپ نے technology کی بھی بات کہی میں ایک اپنا point رکھنا چاہوں گا کہ یہ دونوں ہی ایسے ایگزام ہیں جن کو offline کرائے گیا in fact جو UGC نیٹ کا ایگزام ہے یہ پچھلے چھ سال سے 2018 سے لے کر ابھی تک online ہوتا تھا اور اس بار پہلی بار اسے offline کرائے گیا تو اور offline ہوتے ہی ترند ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ایک دن نیکسٹے ہی ایگزام کو cancel بھی کر دیا گیا تو میرا question یہ ہے کہ جب آج کا جو جمانہ ہے وہ سب online کی طرف جا رہا ہے sophistication کی طرف جا رہا ہے اتنے technology tools develop ہو چکے ہیں اتنے online proctoring کی tools develop ہو چکے ہیں ہم اُلٹا کیوں جا رہے ہیں ہم نے چھ سال ایکزام کو online کرائیا اچانک سے اس سال ایکزام کو offline کیسے کرا دیا ہم نے کیوں کرایا offline کیونکہ جیسے ہی ایکزام offline ہوتا ہے تو exam paper کے leak ہونے کی possibilities suddenly بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اتنے سارے لوگ involved ہو جاتے ہیں کہیں physical paper بنے گا کہیں print ہوگا پھر distribute ہوگا کہیں کسی کے پاس جائے گا ایسے بہت سارے aspects create ہو جاتے ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے جو ایک بہت بڑا سندے create کرتی ہے کی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے exams کو online conduct کیا کیوں نہیں جا رہا جو exam پہلے سے online تھا اس کو بھی آپ نے offline کر دی دوسرا میرا point یہ ہے کہ آج کی date میں بھی کمی ہے کچھ process loop ہے کچھ gap ہے یا تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہو ہیں وہاں پہ کچھ gap ہے اور اس کی ہمیں جانج کرنی چاہیے figure out کرنا چاہیے کیا ہے اور اس کو جلدی سے جلدی fix کرنا جو آج کل میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی بات کی جارہی ہے اسے نیشنل ٹھگی ایجنسی بھی چھاتر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں پلانڈ ہیں سنی و جت ہیں اور ان سب کے بیچ میں ہتاش ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے وہ چھاتر اس کی پیڑا کی تصویر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ حصہ آپ کو بھی آئے گا جب آپ کسی اگزام کے سال بھر تیاری کیجئے اور اس اگزام کو اچانک صرف اخامی کی وجہ سے رد کر دیا جائے آپ کہاں سے لائیں گے پھر سے وہ ارجا وہ اتصہ وکرم سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیسے اب وشو اسنیت پیدا ہو کیسے یہ مان لیں کہ اس کے پہلے جو اگزام ہوئے ہیں اس میں پوری سوچتہ کا دھیان رکھا گیا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور ایسے میں کیا وقت آ گیا ہے کی اب ٹرائی اور ٹیسٹ والے فارمولے پہ نہیں آپ کو ٹھوس اچھا شکتی دکھانی ہوگی کچھ صحیح آدھرانی عمیل ناغرگی نے بڑی شالین بھاشا میں شبدوں میں کہا ہمارے پاس capability ہے لیکن کہیں کہیں loophole ہو سکتے ہیں loophole ہو نہیں سکتے ہیں loophole ہیں اور ہمیں اتردائی پر لدھائی بھی کرنا ہے responsibility fix کرنی ہے یا تو sunlipt ہے یا بھرشتہ 4 میں sunlipt ہیں یا بلکل نالائک ہیں دونوں فرس ستھیوں میں ان کو اپنے پت پہ بیٹھے دہنے کیا وشکتہ نہیں ہے اور یہ سپسٹ ہونا چاہیے اگر fail proof فول proof پر نہیں ہوئی تو عدھکاری مہود بھی راسکہ کے اندر جیل جائیں گے اور جو سنگٹک اپرادی ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے ان کے ساتھ سرکاری اپرادی جو ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں سرکاری اپرادی جائیں نوکری جائے 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 جل جل سمپت پہ کھو گے اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے لاکھوں کروڑوں بچے بانکے چلئے اگر 25 لاکھ بچہ بیٹھا ہے پریوار کا ایک کروڑ پورے اس کے سمپت کروڑ دیش واسقیوں کے اوپر ایسا امنیائے اور ہم اتنے ہلکے میں لے رہے نیٹ کا لے لیجئے 12 لاکھ بچہ آیا آپ مانکے چلئے کہ اگر اس کو بھی لے دیں تو دو کروڑ کا فگر یہ بھی آرہا تو کروڑوں بچوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ جو امیس دکیل رہے یہ ایک انیوارتہ ہے ہم کر سکتے بلکل انیوارتہ جی بلکل کہا یہ ہمارا سابرت ہے ہم کرنے میں شکشم ہے بس یہ ہے کہ اس طرف جو سیکھ کروڑ کی رشوت سنگٹ تفرادیوں ساتھی ہے اس کو بھی مٹیا میک کرنا ہے اور یہ شاید وقت آگیا ہے جو کہتے ہیں ہائی ٹائم یہ وقت آگیا ہے اور میرے خیال سے اس مشال کو نہ تو سٹوڈنٹ کو کم ہونے دینا ہے نہ تمام وہ لوگ جو اس وقت آکروش میں اس آکروش کو دوانا نہیں یہ جتنی زیادہ بہتر طریقے سے بڑھے گی آگے جتنی زیادہ بلند آواز ہوگی اتنا ہی جلدی سمادھان نکلے گا اور ایک بہتر وستہ بنے گی ناگر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن زرا ان پیڑت ابھیرتیوں کی ان چھاتروں کی پیڑا دکھاتے ہیں ان کا ریاکشن سنواتے ہیں چاہیے اور ان ٹی اے جو ایجنسی ایکزام کرا رہی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے پچھلے دنوں اٹھارہ تاریخ کو ہمارا یو جی سی نیٹ کا ایکزام تھا اور جس طریقے سے ایکزام کرایا گیا پیلکل اس میں پیپر لیک کا شک اسی سمجھ سے تھا اور یہ بات کل رات کو ثابت ہو گئی کہ پیپر لیک ہر اگزام اگزام ثابت ہو چکا ہے کہ کسی قابل نہیں ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایلیجبل ہے کی نہیں یہ پیڑا آکروش غصہ شاید جو اوپر کے عدیگاری انہیں سننا ہوگا جو بھی ذمہ دانے انہیں سننا ہوگا کہ آخر وہ کس طرح سے چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کیوں نہیں ویوستہ درست ہو رہی ہے انہاکر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں چونکہ آپ بہت سارے سٹوڈنٹ سے ڈیل کرتے ہیں ان کے منویگیان کو سمجھ نا چاہتا ہوں ایسی استطیقی میں کیا بیٹھتی ہے چھاتر پر زہر سی بات ہے ہم محنت کریں سفل اسفلتہ پرنام کے بات آئے یہاں تو پرنام چھوڑیے اگزام کی شچتہ پر سوال ہے اسے تو اس پوری یاترہ کو پورا بھی نہیں کرنے دیا جائے بہت دکھی بات ہے مجھے جب کل رات کو یہ پتا لگا اس کے بات بہت سارے بچوں سے بات ہوئی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی پیڑا ہوتی ہے سب بچوں کی بات سنگے مجھے ہمارے پلیٹ فارم پر ایک سٹوئنٹ ہے ان سے بات ہوئی مہیلہ ہے اور وہ نائن منت تھی نائن منت تھا اس دشا میں وہ ایک دینے گئی کہی رہتی تھی وہ چھوٹے قصوے میں وہاں سے ایک شہر میں ایک دینے گئی تو جو اس کی پیڑا ہے کہ وہ جانا وہاں پہ رہنے کا arrangement کرنا وہاں سے پھر سینٹر پہ جانا اور اتنی گرمی میں آپ دیکھئے کیا بھی temperatures ہیں across the country تو بچوں سے بات کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھیں میرا سب سے بڑا concern یہ ہے کہ یہ جو exam leak ہوتے ہے اس سے جو بچوں کا منوبر ٹوٹتا ہے جو بچوں کا trust break ہوتا ہے سسٹم کے اندر وہ ایک بہت بڑی problem ہے بہت بڑا loss ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ان کے اندر کی پیڑا ہے اس کو اور سنبل دینے کی کوشش نہیں ہوتی ہے وہ بس کاغزوں میں تمام action میں دکھتا ہے بھروسے کو دوبارہ لوٹانا ہوگا ہماری ویوستان کو درست کرنا ہوگا کوئی غلطی ایک بار ہو تو اسے غلطی مانا جا سکتا ہے لیکن بار 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 ہو تو اسے لا پرواہی کہنا ہوگا شکریہ کریں گے بہت شکریہ وکرم سر اس چرچہ میں جڑنے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری پرکشائیں اور بہتر واتورن میں ہو بہتر طریقے سے ہو اس طرح کے دن آگے دیکھنے نہ پڑے چلیے کچھ ہے مہاخبروں کی اور آگے ہم بڑھتے ہیں ویت منتری کے ساتھ پری بجٹ چرچاؤں کا دور جاری ہے اور capital market اور financial services کے پرتنیدیوں کے ساتھ ویت منتری نے بیٹھک کی کئی اور بیٹکو کا دور جاری ہے کس طرح کی چرچائیں ہو رہی ہیں میٹنگز کا ایجنڈا کیا ہے ہمارے سیوگی پرکاش پریادرشی جھوٹ چکے پرکاش بتائیں لگاتار میٹنگز کا دور بجٹ کنسلٹیشن کی پرکریا ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے کل پہلی بیٹھک تھی اکنومیسٹ کے ساتھ اور آج دو بیٹھکے ہیں بیٹھکے جس پہلی بیٹھک ہو گئی ہے جو کس دس بجے سے تھی وہ financial services اور capital market کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کے ساتھ بیٹھک تھی اور ابھی اس وقت جو بیٹھک چل رہی ہے وہ دراصل جو الگ الگ انڈسٹی چیمبر ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھک چل رہی ہے اور امید ہم کر رہے ہیں کہ اگلے تیس سے پیانتیس منٹ میں یہ بیٹھا ختم ہوگی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انٹریم بجٹ میں اس طرح کے پری بجٹ کنسلٹیشن نہیں ہوئے تھے اب یہ پورن بجٹ بیٹور دوہزار چوبیس پچیس کے لیے سرکار جولائی مہینے میں لے کر آئے گی اور اس کے پہلے الگ الگ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سبھی مارکٹ پارٹسپینٹس کا یہ ماننا ہے کہ سرکار نے اختیار کیا ہے اس کو زاری رکھا جائے انفلیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو بھی پوسیبل سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں آر بی آئی کے ساتھ مل کے ساتھ جو فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو ٹارگٹ سرکار اس پر بھی فوکس بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے manufacturing بڑھے گی اور نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اس کے علاوہ NBFC کے ریپیزنٹیٹیو بھی تھے مارننگ میں انہوں نے سپیسفک مانگ کی جو انومالیز ہیں ریکاوری میں اس کو دور کیا جائے سٹیڈ بی کے تھروں فنڈنگ ہو یہ تمام طرح کسی فارش دی گئی capital market participants کی بات کریں تو موٹے طور پہ on record ان کی طرف سے کوئی statement نہیں آیا لیکن جو جانکاری ہمیں ملی off the record sources کے حوالے سے اس کے حساب سے taxation کے مسئلے پر چرچا ہوئی capital market میں taxation taxation کا structure ہے اس میں reforms کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ STT اور FNO جیسے جو elements ہیں اس پر سرکار کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے خاص کر FNO کی جہا تک بات ہے اس میں ہیزنگ کی ضرورت ہے تاکی ریٹیل انویسٹرز کو بھاری لاؤ سے بچایا جا سکے اس کے انویسٹری چیمبرز کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ کس طرح کی سفارش کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالان کی جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے سی آئی آئی نے موٹے طور پر آٹھ سفارش کی ہیں جس میں اس بات کی بھی سفارش کی ہے جو تمام طرح کسی فارش کی جا رہی ہیں آپ سے کچھ دیر میں بیٹھا کتم ہوگی اور اس کے بعد جب ریپریزنٹیٹیوز بہار آئیں گے پھر ہم ان سے بات کریں گے شکریہ کریں گے پرکارش آپ کا اس اہم جانکاری کے لئے بڑھتے ہیں اگر آپ مہاراشتر کے نواسی ہیں تو اگلی خبر آپ کے لئے مہاراشتر سرکار اپنی ہیلتھ کیر بیمہ سیوہ میں بڑا بدلاب کرنے جاری ہے مہاراشتر سرکار یونیورسل ہیلتھ بیمہ کوریج شروع کرے گی آخر اس بیمہ کے کیا فائدے ہیں پوری خبر کیا ہے میرے سیوگی انرک شاہ بتائیں کس طرح سے مہاراشتر کے نواسیوں ہیلتھ انشورنس سکیم اس کو ریویمپ کیا ہے مہاتمہ جوتیبہ فولے جن آروج یوجنا جس کے اندر بڑے بدلاب ہو رہے ہیں اور ایک جولائی سے مہاراشتر کا کوئی بھی ناغرک ہے اس کی انکم کتنی بھی ہے پیسے والا ہے گریب ہے ان سبھی کو پانچ لاک روپے تک کا ہیلتھ انشورنس کوریج مہاراشتر سرکار مفت میں مہیا کرائی گی اور اس کے لیے مہاراشتر سرکار سالہ ناغ تین ہزار کروڑ روپے کا انشورنس پریمیم دے گی اور یہ انشورنس پریمیم جو ہے وہ یونائٹ انڈیا انشورنس کمپنی نے یہ ٹینڈر جیتا ہے اس انشورنس سکیم کو رن کرنے کا اور مہاراشتر سرکار تیرہ سو روپے پرتی پریوار کا پریمیم جو ہے انشورنس کو دے گی پہلے اس سکیم کے اندر 900 ہسپیٹل ایم پینل تھے لیکن اب ہسپیٹل کی سنخیہ بڑھ کر 2000 ہسپیٹل ہو گئی کئی بڑے پریویٹ ہسپیٹل بھی اس سکیم کے ساتھ ہوں گے اور جو ٹریٹمنٹ پروسیجر ہوتے تھے اس میں بڑھوتری کی گئی ہے کئی ساری بیماریاں جو ہے پہلے اس سکیم میں موجود نہیں تھی وہ اب سکیم کے اندر شامل کی گئی ہے تو مہاراشت سرکار کی یہ سکیم تھی اسے ہٹا دیا ہے اور ایک جولائی سے یہ ایفیکٹیو ہوگا بہت شکریہ کریں گے انراغ آپ کا ایسے اہم جانکاری کے لئے اور چلیئے اب وقت ہوگیا ہمارے خاص سگمنٹ پانچ کا پنچ کا شرد ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شرد بتائیں آج ایکشن کہا تھا جی بالکل بہت سارے شہز جو ہیں دن کے ٹریڈ میں بس کر رہے تھے وولیوم پہ نیوز پہ اور یاد رکھے 22 تاری کو ایک ایک جی سٹ کاؤنسل میٹنگ بھی ہے تو پورے ہفتے جو 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 میں اس لئے یہ بولا ہے اور یہاں پہ expectation ہے کہ جی سٹ ریڈکشن جو ہے دیکھنے مل سکتا ریٹ کا فرٹلائزر میں اگزیسٹنگ ریٹ صرف پانچ پرسند کا ہے تو اگر اس کو ریڈیوز کرتے تو جو 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 ریٹ ہے فرٹلائزر پہ وہ زیرو ہو سکتے کیونکہ اس کے نیچے کوئی سلاب ہے ہی نہیں یہ جو فٹلائزر کو پوری طرح گھٹائی ہوئی ہے تو یہ بہت ریلیف دیکھنے مل سکتا ہے پولیسی کی طرف پوپولیس بجیٹ کے طرف جو نئی گورنمنٹ میں 100 ایجنڈا میں تو اس میں بیٹ بیٹ تا ہے دوسرا بلوکس بلوکس کل بھی ہم چار پرسن سکتے بکوالی کے یہ لائکلی سیلر ہے لیکن ایسپیکٹیشن کی ایبزورپ جو ڈومیسی انسٹیوشن کی بات کرے تو یہ پہ جو ہے سیلنگ ہوئی ہے افتار سیلنگ ایک ٹائپ سے جو انہوں نے سیلنگ کیا ہے بٹ ایبزورپشن جو بازار میں کہتے ہے اپنے آل ٹائم ہائپ ہے اپ ساکیٹ بھی ٹچ کیا دن کے ٹریڈ میں گولڈ مین سائٹ نے انیشییٹ کیا ہے بائی کے ساتھ ٹارگٹ پرائز 2800 روپیز کا اب انہوں نے دو اہم بات کئی ہے یہ دھان سنیے گا سب سے پہلا کہ جو امرجن مویلیٹی بزنس ہے وہ بہت بڑا بزنس ہو جاتا ہے اور آٹو مویلیٹی میں جو پریمی ایزیشن اور الیکٹریفیکیشن سیگمنٹ ہے وہاں پہ ایک بولیش نظریہ دیکھا کہ ان سیگمنٹ میں اچھے آرڈر اور آئی چل رہا ہے ایکسپورٹ مارکٹ میں وہ سسٹین کرنے والا ہے اور یہ پوزیٹیو ہوتا ہے بھارت یا اوورسیز ایکسپورٹ کے لئے جو پیلٹ پہ ڈیل کرتے ہے اب اف چائنا میں پولوشن کنٹرول آرہی ہے سٹیل سائیڈ میں بھی اور کرنسی دیپریشیشن اس کے کارن بھارت کے ایکسپورٹ کے لئے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے بھارت کے ایکسپورٹ کمپٹی میں این ایم ڈی سی آتی ہے اس لئے نظریہ دیکھنے مل اور نظریہ کے کارن این ایم ڈی سی میں بھی تیزی دیکھنے ملی تو میں نے ایم ڈی سی بتایا آپ کو بھارے بتایا کچھ مارکیٹ تین ٹریلین ڈالر کے اوپر آ گیا ہے لیکن بھارت کے بھی کچھ سٹاک سمی کنڈکٹر کے سٹاک جہاں پہ ہوا لگی ہے اور یہ سمی کنڈکٹر ریلیٹیڈ سٹاک ہیں جو اے آئی کے لئے زیادہ فوکس رہیں گے تو یہ پانچ اہم سٹاک جو آپ کے پانچ کے پانچ میں فوکس میں ہونے چاہیے بہت شکریہ کریں گے شرط آپ پانچ کا پانچ بتانے کے لئے اور اب جاتے جاتے ہم آپ کو کل ہونے والے ہوئے اور کل انتراشتری یوگ دیوست سے پہلے آپ کو ویدیشوں سے بھی یہ تصویریں ہم دکھائیں موسیقی